الپی جی ٹرانسپورٹ ایسوسیئیشن اور آل پاکستان الپی جی ڈسٹیبیوشن ایسوسیئیشن کا الپی جی کی لینڈ روڈ کے ذریعے درامت پر منکنہ ویلیو ٹیکس عید کرنے کے خلاف مشتر کا اجلاس منقض ہوا الپی جی ٹرانسپورٹ ایسوسیئیشن کی نمائندگی سرپرستے علا حجی نمان خان چیئرمن شیخ وحید جبکہ آل پاکستان الپی جی ڈسٹیبیوشن ایسوسیئیشن کی نمائندگی وائس چیئرمن شوئے بوان نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آل پاکستان الپی جی ڈسٹیبیوشن ایسوسیئیشن کے وائس چیئرمن شوئے بوان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیٹرولیم کی طرز پر اوپن بیلٹ کو اپناتے ہوئے سگنیچر بومز کا خاتمہ کیا جائے پیمرہ رولز کے مطابق الپی جی پیداوار مساوی تقسیم کو بھی یقینی بنایا جائے اجلاس میں الپی جی کی لینڈ روڈ درامت پر منکنہ ٹیکس بھی بھرپور مخالفت کا فیصلہ کیا ہے پاکستان الپی جی ڈسٹیبیوشن کے ساتھ سارے اپلیٹیڈ ہیں اور ہماری اسوسیئیشن جو ہے وہ فیٹریشن آف پاکستان چیمبر کامبرس اور اجلسلی کے ساتھ اپلیٹیڈ ہے اس کے علاوہ ہماری اسوسیئیشن ہے آدم اللہ وہ منسٹری آف پیٹرولین کے ساتھ اور اگرہ کے ساتھ مطلب کے آنٹیبل ہے الپی جی پولیسی ریٹنگ کے قابلے ابھی ریسنٹلی الپی جی پولیسی دو ہزار سولہ کی ریویزن کے حالے سے منسٹری آف پیٹرولین میں مختلف میٹنگز ہوتی رہی ہیں تا کہ الپی جی کو سستہ فیون کس طرح کیا جائے ہر کنزیومر کی مطلب کے پہنچ میں اس کو کیسے کیا جائے اس کے لئے ہم نے بھی اپنی کچھ سوکیشن کے بیٹرپارم پر رہتے ہوئے کچھ سفادشات دی ہیں ہمارا صرف اور صرف حکومت پاکستان سے میڈیا کے تواصل سے بھی یہ پیغام ہے اور ایک ویسٹ ہے گوزارش ہے کہ الپی جی چونکہ ایک آلٹرنیٹ فیول ہے اور پرائم نیسٹر کا جو موٹو ہے کہ ایک گرین پاکستان ہمیں درستوں کے کٹاؤ کو روکھا ہم کے لئے الپی جی ایزا ایٹرنٹ فیول لوگ اپنے پروہوں میں استعمال کرتے ہیں اور دسٹیپیوٹر ہی مینریڈ کی ہیڈی کے لئے سیحت اتیار کرتا ہے اس پوری انڈسٹری میں امپورٹر بیٹھے ہیں اے ڈسٹیپیوٹر بیٹھے ہیں مارکٹنگ کمپنیز بیٹھیں لیکن پرائیس میں ڈیفرنس زیادہ آئے گا تو مارکٹنگ میں ایک ان بیلنس کریٹ ہوگا انڈبیلنس کی وجہ سے کسی کا ٹھوٹے گا کوئی طرح سے تو ہم حکومتان پاکستان الپی جی ڈسٹیپیوٹر سوسییشن میں ایزا سینئر وائس شیرمنن حکومت پاکستان سے مطابع کرتا ہوں کہ الپی جی کیونکہ گرین فیول ہے اس کی اوپر ٹیکسس نہ لگایا جائے بلکہ جو لوکل پروڈیوسرز ہیں وہ سینچر بونس لے رہے ہیں وہ پریمیم لے رہے ہیں چار ہزار پنتالیس اور فیہ پر ٹن تک پریمیم لے رہے ہیں پی پیل کی پروڈرز ہار کاؤسٹ کم ہے اور او جی ڈی سے کونر کے پی ڈی اور بو بی کی پروڈرز ہار ڈلیورڈ زیادہ ہے پر ٹن کاؤس زیادہ ہے پر سلنڈر کاؤس زیادہ ہے یہ جو ٹیکسیز اور سگنیچر بونس ہے اس میں امتیاز ختم کیا جائے یہ لیول پلائنگ لیڈ ہو جائے بوٹ انڈسٹریز کے لوکل پروڈیسرز یہ جو ابھی بارشاہ ابھی ابھی یہ جو ایک ریسنٹلی ایک بات چل رہی ہے کہ انپورٹ کے اوپر ٹیکس لگایا جائے زمینی راستے ہیں بڑی انپورٹ جو زمینی راستے ہیں انپورٹ ان کے لینڈ روٹ کے ذریعہ آ رہی ہے اس کے اوپر ابھی مارکیٹ میں ایک بات چل رہی ہے یا گھومتی سطح پر سمری گئی ہے کہ ٹیکسیز لگ رہے ہیں ہم ہر پاکستان لپی جی ڈسٹریبیوٹر کسی بھی قسم کے اڈیشنل ٹیکسیز کے اخلاف ہیں ہاں جو لوکل کی اوپر سے نیچر بہن سے لگے ہیں ہم تو اس کو ویب آف کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ بیلنس فیلڈ بیلنس کریٹ ہو گئے جتنی زیادہ پروڈٹ آئے گی مارکیٹ اتنا ہی ایکسپینڈ ہوگی اس کا اتنا ہی والیم بڑھے گا اور یہ بزنس چلے گا شوے بوان نے مزید کہا کہ حکومت کی طرح سے لپی جی بوزرز کی ریجسٹریشن اور ڈسٹریبیوٹرز کی ریجسٹریشن اچھا اقدام ہے